دیکھئے بیاغ سبق گزشتہ سبق میں ہم نے مستثنہ کی بحث شروع کی تھی اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ مستثنہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد واقع ہوتا ہے یہ بتلانے کے لئے کہ ما قبل کی طرف جس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے وہ نسبت اللہ کے ما بعد کی طرف نہیں ہے مثلا جاءنی القوم اللہ زیدن آئے میرے پاس وہ لوگ سوائے زید کے تو جاءنی القوم آئے میرے پاس وہ لوگ تو یہاں دیکھو ما قبل میں لوگوں کی طرف آنے کی نسبت ہو رہی ہے اور اللہ کے بعد زید واقع ہے تو ما قبل کی طرف جس چیز کی نسبت کی جا رہی ہے اللہ کے ما بعد کی طرف وہ نسبت نہیں ہے تو لوگوں پر کیا حکم لگایا گیا کہ وہ آئے ہیں اور زید وہ نہیں آیا ہے اور پھر آپ نے پڑا تھا کہ یہ جو مستثنہ ہے یہ دو قسم پر ہے ایک مستثنہ متصل ہے اور ایک مستثنہ منقطع ہے مستثنہ متصل وہ ہے کہ جو ما قبل کے حکم میں داخل تھا پھر اس کو اللہ کے ذریعے اس حکم سے نکال دیا گیا جیسے جاءنی القوم آئے میرے پاس وہ لوگ اس سے ایک ایسی جماعت مراد ہے جس کے اندر زید بھی شامل تھا تو جب میں نے کہا جاءنی القوم میرے پاس وہ لوگ آئے تو معلوم ہوا زید پر بھی یہی حکم لگ گیا کیونکہ وہ بھی ان لوگوں میں شامل تھا تو اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ زید بھی آیا ہے لیکن آگے اللہ زیدان کے ذریعے زید کو ان لوگوں سے نکال دیا گیا کہ وہ لوگ تو آئے ہیں لیکن زید نہیں آیا تو مستثنہ متصل وہ ہے جس کو نکالا گیا ہو ما قبل سے پہلے وہ داخل تھا اور پھر اللہ وغیرہ کے ذریعے اس کو نکال دیا گیا جبکہ مستثنہ منقطع ایسا نہیں یعنی وہ ما قبل سے نکالا ہوا نہیں ہوتا اس لیے کیونکہ وہ ما قبل میں داخل تھا ہی نہیں جیسے جاءنی القوم الا حیمارن میرے پاس وہ لوگ آئے سوائے گدے کے تو دیکھو اب گدہ تو لوگوں کے اندر شامل نہیں تھا تو یہ مستثنہ منقطع ہے تو مستثنہ متصل جو ہے وہ ما قبل میں داخل ہوتا ہے پھر اس کو نکال لیا جاتا ہے اللہ کے ذریعے اور مستثنہ منقطع ایسا نہیں ہوتا اس کو ما قبل سے نہیں نکالا گیا کیونکہ وہ ان میں داخل ہی نہیں تھا اگر داخل ہوتا تو نکالا جاتا بھئی بات سمجھ میں آگئی مختصر لفظوں میں یوں کہو مختصر لفظوں میں کہ مستثنہ جو ہے وہ ما قبل کے مخالف ہوتا ہے مستثنہ ما قبل کے مخالف ہوتا ہے نفی اور اس بات کے اعتبار سے یعنی ما قبل کے لیے اگر کسی چیز کا اس بات ہے تو مستثنہ سے اس چیز کی نفی ہے اور اگر ما قبل سے کسی چیز کی نفی ہے تو اللہ کے ما بات کے لیے اس کا اس بات ہے بات سمجھ میں آگئی مثلا جاءنی القوم اللہ زیدن ما قبل میں جو قوم ہے ان کے لیے مجیعت کا اس بات ہے تو اللہ زیدن تو زید سے کیا ہے مجیعت کی نفی ہے یا دوسری مثال لے لیں میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا سوائے زید کے تو ما قبل میں ہر ایک سے آنے کی نفی ہے تو اللہ کے ما بات جو زید ہے اس کے لیے آنے کا اس بات ہے بات سمجھ میں آگئی تو مستثنہ جو ہے وہ ما قبل کے مخالف ہوتا ہے نفی اور اس بات کے اعتبار سے ما قبل میں اس بات ہے تو ما بات یعنی مستثنہ سے اس کی نفی ہے اور اگر ما قبل میں نفی ہے تو ما بات یعنی اللہ کا جو ما بات ہے یعنی جو مستثنہ ہے اس کے لیے اس بات ہوگا بات سمجھ میں آگئی اس کے بعد پھر میں نے آپ کو ایک نقشہ بنوایا تھا کہ پورا مستثنہ کا عراب آپ کو سمجھ میں آجائے میں نے بتلایا تھا کہ استثنہ کے لیے یہ گیارہ الفاظ ذکر کریں گے اللہ خلا عدا ما خلا ما عدا لیسا لا یکونو یہ گیارہ الفاظ استثنہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان میں سے اللہ کے اندر تفصیل ہے جبکہ اگلے چھے جو ہیں یعنی خلا عدا ما خلا ما عدا لیسا لا یکونو ان کے بعد مستثنہ منصوب ہوگا ہاں البتہ خلا اور عدا جو ہے خلا اور عدا ان کے بعد کبھی کبھار مجرور بھی ہوگا لیکن اکثر کیا ہوگا منصوب ہی ہوگا تو یہ چھے الفاظ ہیں ان کے بعد مستثنہ منصوب ہوتا ہے اور اگلے چار الفاظ جو ہیں غیرن سیوا سوا اور حاشا ان کے بعد مستثنہ مجرور ہوگا بھئی البتہ حاشا کے بعد بعض علمان نے منصوب بھی لکھا ہے لیکن اکثر کے نزدیک مجرور ہی ہوگا بھئی توجہ ہے حاشا کے بعد اکثر کے نزدیک مجرور ہی ہوگا اگر سے بعضوں نے نصب کو بھی جائز قرار دیا ہے اور اللہ کے اندر میں نے بتایا تفصیل ہے کہ جب بھی اللہ کلام کے اندر آئے اور استثناء کے لیے آئے صفت کے لیے نہ آئے کبھی کبھار اللہ صفت کے لیے بھی آتا ہے اور یہ غیرن کے معنی میں ہوتا ہے یاد رکھو آگے چل کر یہ بھی بتائیں گے آپ کو کہ ایک ہے اللہ اور ایک ہے غیرن اللہ استثناء کے لیے آتا ہے اور غیرن صفت کے لیے لیکن کبھی کبھار اللہ کو صفت کے لیے استعمال کر لیتے ہیں اور کبھی کبھار غیرن کو استثناء کے لیے استعمال کر لیتے ہیں یعنی دونوں ایک دوسر کی جگہ بھی استعمال ہو جاتے ہیں اللہ کس لیے ہے استثناء کے لیے لیکن کبھی کبھار غیروں کی جگہ صفت کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا اور غیروں کس لیے ہے صفت کے لیے ہے لیکن کبھی کبھار وہ اللہ کی جگہ استثناء کے لیے بھی استعمال ہو جائے گا تو اللہ کے اندر تفصیل ہے اگر اللہ کلام کے اندر اللہ آئے اور استثناء کے لیے ہو تو پھر اس کے معبعات پر کیا اعراب پڑھنا ہے میں نے تفصیل بیان کی تھی کہ سب سے پہلے فوراً یہ غور کر لیں کہ یہ مستثناء متصل ہے یا منقطع اگر منقطع ہو تو منصوب ہوگا اگر متصل ہے تو پھر فوراً دیکھو کہ کلام موجب ہے یا غیر موجب موجب کلام اسے کہتے ہیں جس میں نفی نہیں یا استفہام نہ ہو اور اگر نفی نہیں یا استفہام ہو تو وہ کلام غیر موجب ہے تو اگر مستثناء متصل ہے تو پھر فوراً دیکھو یہ کلام موجب ہے یا غیر موجب اگر موجب ہو تو بھی مستثناء منصوب ہوگا اگر غیر موجب ہے تو پھر فوراً غور کر لو کہ جو مستثنہ ہے اس کو کہیں مقدم تو نہیں کیا گیا مستثنہ منہو پر اگر مستثنہ مقدم ہے مستثنہ منہو پر تو بھی منصوب ہوگا اور اگر مقدم نہیں ہے تو پھر اس میں غور کر لو کہ مستثنہ منہو بھی ساتھ مذکور ہے یا مذکور نہیں اگر مستثنہ منہو بھی ساتھ مذکور ہے تو پھر اس صورت میں دو اعراب جائز ہیں نصب پڑھنا بھی جائز اور بدل بنانا بھی جائز اور بدل پر آپ جانتے ہیں وہی اعراب ہوتا ہے جو مبدل منہو پر ہوگا اور اگر مستثنہ منہو کلام کے اندر مذکور نہیں ہے تو پھر اس صورت کے اندر مستثنہ کا اعراب على حسب العوامل ہوگا یعنی جس قسم کے اعراب کا تقاضہ عامل کرے گا وہی اعراب مستثنہ پر آئے گا اگر عامل رفع کا تقاضہ کرتا ہے تو مستثنہ پر بھی رفع آئے گا اگر وہ نصب یجر کا تقاضہ کرتا ہے تو مستثنہ پر بھی نصب یجر آئے گا تفصیل سمجھ میں آگئی اور پھر یہاں میں نے ایک دو اور باتیں بھی ذکر کی تھی میں نے بتلایا تھا کہ یہ جو آخری قسم ہے جس میں مستثنہ کا اعراب على حسب العوامل ہوتا ہے یعنی جو مستثنہ متصل ہو اور کلام غیر مجم ہو اور مستثنہ مقدم نہ ہو اور مستثنہ منہو مذکور نہ ہو بلکہ غیر مذکور ہو یہ والی جو قسم ہے اس کو مستثنہ مفرق بھی کہتے ہیں مستثنہ مفرق بھی کہتے ہیں کہ مستثنہ منہو غیر مذکور ہوگا تو یہ جو مستثنہ ہے اس کو مستثنہ مفرق کہتے ہیں وجہ یہ کہ اس کے اندر عامل کو مستثنہ منہو سے فارغ کر دیا گیا عامل پہلے کس میں عمل کر رہا تھا مستثنہ منہو میں اب مستثنہ منہو چلا گیا تو اب عامل براہ راست کس میں عمل کرے گا مستثنہ میں تو یہ جو عامل ہے اس کو فارغ کر دیا گیا ہے کس میں عمل کرنے کے لیے مستثنہ میں عمل کرنے کے لیے اس لیے اس کو مستثنہ مفرخ کہتے ہیں تفصیل سمجھ میں آ گئی اور پھر میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ ساری تفصیل جو میں نے بیان کر دی اس سے آپ کو پتا چل گیا کہ مستثنہ کبھی منصوب ہوتا ہے کبھی مجرور ہوتا ہے کبھی کبھار وہ بدل بھی بنتا ہے اور کبھی علا حسب العوامل ہوتا ہے یہ ساری تفصیل جو میں نے نقشہ میں لکھوا اس میں آپ غور کر لیں چار ہی قسم کے اعراب ذکر ہوئے مستثنہ کے کبھی کیا ہوگا منصوب کبھی مجرور کبھی بدل کبھی علا حسب العوامل ہاں نصب والی صورتیں کئی قسموں کے اندر آ جائے گی تو کتاب کے اندر اس طریقے سے ذکر ہوگا کہ مستثنہ کبھی منصوب ہوگا پھر اس میں ساری صورتیں ذکر کر دیں گے پھر اس کے بعد بدل والی اور علا حسب العوامل اور جر والی صورتیں بھی ذکر کریں گے تو طلبہ پریشان ہوتے ہیں لیکن یہ نقشہ یاد ہوگا تو آپ فوراں اس کو حل کر سکیں گے بھئی بات سمجھ میں آگئی پھر دوہر آلیں جلدی سے ایک دفعہ نقشہ اللہ جب بھی کلام میں آئے تو فوراں پہلے کیا دیکھیں پہلے دیکھیں کہ مستثنہ منقطع ہے یا متصل منقطع ہو تو منصوب ہوگا متصل ہو تو پھر دیکھو کلام موجب ہے یا غیر موجب اگر موجب ہو تو بھی منصوب ہوگا اگر غیر موجب ہو پھر جلدی سے دیکھیں کہ مستثنہ مقدم ہے یا مقدم نہیں اگر وہ مقدم کر دیا گیا ہے تو بھی وہ منصوب ہوگا اگر وہ مقدم نہیں ہے اپنی جگہ پر ہے یعنی معخر ہی ہے تو پھر دیکھیں کہ مستثنہ منہو مذکور ہے یا غیر مذکور ہے اگر مستثنہ منہوں مذکور ہے تو نصب بھی جائز اور بدل بھی اور اگر مستثنہ منہوں مذکور نہیں تو پھر مستثنہ کہے رب علا حسب العوامل ہوگا تفصیل سمجھ میں آگئی اب دیکھئے کتاب پر بھئی مطن مطن ہم نے حل کر لیا تھا افشارہ کے ساتھ اس کو دیکھئے المستثنہ ای ما یطلق علیہ لفظ المستثنہ بھئی دیکھئے یہاں دراصل مطن پر اعتراض ہوتا ہے اعتراض یہ کہ صاحب کافیہ کی عبارت یوں ہے المستثنہ متصلوں ومنقطعون یعنی فوراں ہی انہوں نے مستثنہ کی تقسیم شروع کر دی حالانکہ پہلے کسی چیز کی تعریف کی جاتی ہے اس کی پہچان کروائی جاتی ہے پھر اس کے بعد اس کی تقسیم کی جاتی ہے جیسے کلمہ کی پہلے تعریف کی گئی کلمہ تو لفظ وزع علی معنم مفردین اور اس کے بعد اس کی تقسیم کی گئی اسم فیل اور حرف کی طرف تو پہلے تعریف کی جاتی ہے اور پھر تقسیم کی جاتی ہے لیکن صاحب کافیہ نے فوراں ہی تقسیم شروع کر دی اور کیا کہا المستثنہ متصلوں ومنقطعون تو یہاں اشکال ہوا کہ صاحب کافیہ نے مستثنہ کی تعریف کیوں نہیں کی شارحین یہ اعتراض ذکر کرتے ہیں حتی کہ صاحب کافیہ انہوں نے خود جو کافیہ کی شرع لکھی اس میں بھی انہوں نے یہ اعتراض ذکر کیا تو انہوں نے بھی یہاں پر یہ اعتراض اور اس کا جواب ذکر کیا اور وجہ یہ ذکر کی پھر انہوں نے صاحب کافیہ فرماتے ہیں کہ مستثنہ کی ایسی تعریف کرنا جو مستثنہ متصل اور منقطع دونوں کو شامل ہو ایسی تعریف ممکن ہی نہیں ہے مستثنہ کی ایسی تعریف کرنا جو مستثنہ متصل اور منقطع دونوں کو شامل ہو ایسی تعریف ممکن ہی نہیں وجہ یہ لکھتے ہیں کہ وجہ یہ کہ جو تعریف ہوتی ہے وہ کسی چیز کی حقیقت اور ماہیت بیان کرنے کے لئے کی جاتی ہے اور مستثنہ متصل کی ماہیت اور ہے مستثنہ منقطع کی ماہیت اور ہے مستثنہ متصل مخرج ہوتا ہے ماقبل سے جبکہ مستثنہ منقطع جو ہے وہ ماقبل سے مخرج نہیں ہوتا تو مستثنہ متصل اور منقطع دونوں کی ماہیتیں ہی الگ ہیں لہٰذا ایک تعریف کی جائے گی اس میں دونوں ماہیتوں کو نہیں سمیٹا جا سکتا تعریف کے ذریعے تو کسی ایک چیز کی ماہیت بیان کی جاتی ہے اور یہاں تو دونوں کی ماہیتیں ہی الگ الگ ہیں بھئی لہذا ایک تعریف کے ذریعے دونوں کی ماہیت کو بیان نہیں کیا جا سکتا تو انہوں نے یہ اعتراض وہاں ذکر کیا اور اس کا یہ جواب ذکر کیا اور پھر ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہاں لفظی تعریف ہو سکتی ہے تعریف حقیقی تو نہیں ہو سکتی لیکن لفظی تعریف مستثنہ کی ہو سکتی ہے کہ یوں کہا جائے مستثنہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد آئے مستثنہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد آئے وہ مستثنہ ہے چاہے مخرج ہو چاہے غیر مخرج ہو دونوں اس میں داخل ہو گئے لیکن یہ تعریف لفظی ہے پوری حقیقت اور ماہیت کی تعریف نہیں ہے تو صاحب کافیہ نے یہ اشکال بھی ذکر کیا خود اپنی شرعہ کے اندر اور پھر اس کا یہ جواب بھی ذکر فرمایا کہ تعریف ممکن ہی نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اور شارحین بھی یہاں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہ صاحب کافیہ نے تعریف ذکر نہیں کی بھی اور صاحب جامی میں نے بتایا صاحب جامی کا عجیب انداز ہے اور شارحین صاحب کافیہ پر کوئی اعتراض کریں بھی تو صاحب جامی اس مقام پر ایسی تقریر کرتے ہوئے جاتے ہیں کہ کوئی اعتراض واقع ہی نہیں ہوتا یعنی جو معترضین ہوتے ان کی اعتراض کو رد کر دیتے ہیں کہ آپ کا یہ اعتراض ہمیں قبول نہیں اس کی کوئی حاجت ہی نہیں بھی اس کے بغیر ہی کلام صحیح ہے بھئی یہاں کوئی خرابی کلام کے اندر موجود نہیں ہے بھئی تو چنانچہ اب دیکھو یہاں پر یہاں پر صاحب کافیہ نے خود بھی یہاں پر اعتراض اور جواب ذکر فرمایا ہے لیکن صاحب جامی ایسی تقریر کریں گے کہ نہیں بھئی کوئی حاجت ہی نہیں ہے یہ کہنے کی یہاں تاریخ کی حاجت ہی نہیں ہے کیوں دیکھو بھئی جواب سنو کہتے ہیں المستثنہ ای ما یطلق علیہ لفظ المستثنہ ای ما ما سے مراد ہے اسم مستثنہ وہ اسم ہے یطلق علیہ لفظ المستثنہ جس پر مستثنہ کا لفظ مستثنہ کے لفظ کا اطلاق کیا جاتا ہے یعنی جس پر مستثنہ کا لفظ بولا جاتا ہے مستثنہ سے مراد وہ اسم ہے جس پر مستثنہ کا لفظ بولا جاتا ہے فِي اسطلاحِ النُحَاتِ کس کی اسطلاح میں نحنیوں کی اسطلاح میں صاحب جامی فرما رہے ہیں کہ یہاں مستثنہ کی تاریخ کی کوئی حاجت نہیں اس لیے کیونکہ جیسے ہی پڑھنے والا یہاں پہنچتا ہے اور المستثنہ پڑھتا ہے اتنی بات فوراں ہی اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ یہ مستثنہ سے مراد وہ اسم ہے جس کو نحوی حضرات کیا کہتے ہیں مستثنہ کہتے ہیں اس سے وہ چیز مراد ہے جس کو نحوی مستثنہ کہتے ہیں اتنا تو پڑھتے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے اور اتنا سمجھنا ہی کافی ہے تقسیم کے لئے دیکھو وہ چیز جس کو نحوی حضرات مستثنہ کہتے ہیں وہ دو قسم پر ہے دیکھو بات بن گئی یا نہیں بن گئی کوئی تعریف کرنے کی حاجت نہیں تو پڑھنے والا جب المستثنہ کا یہاں لفظ پڑھتا ہے پڑھتے ہی اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اس مستثنہ کی بات ہو رہی ہے اس چیز کی بات ہو رہی ہے جس کو علماء نحو مستثنہ کہتے ہیں اور اتنا سمجھنا ہی کافی ہے تقسیم کے لئے پوری جامع معنی تعریف کہونا ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی دیکھئے پھر ترجمہ کہتے ہیں المستثنہ ایما یطلق علیہی لفظ المستثنہ فی استلاح نحات علا قسمینی یعنی وہ چیز جس پر مستثنہ کا لفظ بولا جاتا ہے نحویوں کی استلاح میں علا قسمینی وہ دو قسم پر ہے بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو کیسا پیارا جواب دیا صاحب کافیہ نے خود بھی یہاں اعتراض کیا تھا اور پھر اس کا جواب بھی ذکر کیا تھا صاحب جامع فرمارن نہیں کوئی اعتراض کی ضرورت ہی نہیں ہے المستثنہ کہنے سے ہی پتا چل گیا اس چیز کی بات ہو رہی ہے جس کو نحوی کیا کہتے ہیں مستثنہ کہتے ہیں وہ دو قسم پر ہے متصل اور منقطع تو یہ کافی ہے کسی نہ کسی درجے میں چیز کے سمجھ آ جائے تقسیم کے لئے کافی ہے اس کی جامع معنی تعریف کا ہونا ضروری نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی نیز یہاں پر ایک اور اشکال بھی ہوتا ہے اشکال یہ ہوتا ہے کہ صاحب کافیہ نے فرمایا المستثنہ متصل ومنقطعون کہ مستثنہ متصل اور منقطع ہے بھئی یہ تو تقسیم شیع الہ نفسی ہی و الہ غیر ہی لازم آئی تقسیم شیع الہ نفسی ہی و الہ غیر ہی لازم آئی کیوں؟ کیونکہ مستثنہ عربی زبان میں مستثنہ کہتے ہیں جس کو نکالا گیا ہو مستثنہ بمانے مخرج کے ہے عربی زبان میں علم نحو کی استعلان نہیں ذکر کر رہا عربی زبان میں مستثنہ کسے کہتے ہیں مخرج کو توجہ ہے تو یہ جو مستثنہ ہے یہ دو قسم پر ہے متصل اور منقطع بھئی مخرج اور غیر مخرج تو مستثنہ عربی زبان میں کس کو کہتے ہیں مخرج کو اس کی کتنے قسمیں ہیں دو ایک مخرج اور غیر مفرج یہ تو تقسیم اشائی لا نفسی ہی والا غیر ہی لازم آیا یاد رکھو کسی بھی چیز کی جب تقسیم کی جاتی ہے وہ اس کی انواع اور اقسام کی طرف تقسیم کی جاتی ہے جیسے کلمہ وہ تین قسم پر ہے اسم فیل اور حرف تو یہ اسم فیل اور حرف کلمہ کی قسمیں ہیں یہ کلمہ کے تحت ہیں بھئی کلمہ مقسم ہے اور وہ ان کے اوپر ہے بھئی توجہ ہے وہ ان تینوں کو شامل ہے اور یہ تین اس کے قسمیں ہیں اس کے تحت ہیں تو تقسیم جو ہے وہ اقسام کی طرف ہوا کرتی ہے سمجھ میں آیا اپنی ذات اور غیر کی طرف تقسیم صحیح نہیں ہے یہ باطل ہے مثلا میں آپ سے کہتا ہوں بھئی کلمہ دو قسم پر ہے یا وہ کلمہ ہوگا یا وہ غیر کلمہ ہوگا کلمہ کتنی قسم پر دو قسم پر یا وہ کلمہ ہوگا بھئی کلمہ ہی کی تو تقسیم کر رہے ہیں پھر آپ اس کو قسم کیسے بنا رہے ہیں اور پھر آپ نے پھر دوسری قسم کیا بتلا رہا ہوں کلمہ یا تو کلمہ ہوگا یا غیر کلمہ تو غیر کلمہ کلمہ کے اندر کیسے داخل ہو گیا توجہ ہے تو کلمہ کی تقسیم اگر آپ کلمہ اور غیر کلمہ کی طرف کریں تو یہ تو آپ نے ایک چیز کی تقسیم اپنی ہی ذات کی طرف کر دی کلمہ کی تقسیم کلمہ کی طرف کر دی اور اپنے سے غیر کی طرف کر دی جو اس کے اندر داخل ہی نہیں تھا وہ کہاں سے آپ یہاں لے آئے خرابی سمجھ میں آ رہی ہے تو چیز کی تقسیم کس کی طرف ہوتی ہے اپنی اقسام اور انواع کی طرف جو اس کے تحت ہوتی ہیں اپنی ہی ذات اور اپنے غیر کی طرف اس کی تقسیم نہیں ہوتی یا دوسری مثال سمجھ لیں مثلا میں درخت کی تقسیم کرتا ہوں بھئی درخت دو قسم پر ہے یا وہ درخت ہوگا یا وہ پہاڑ ہوگا یا وہ درخت ہوگا یا تو درخت کی تقسیم کر رہا ہوں اور اس کے اندر پھر اسی درخت کو ذکر کر رہا ہوں اور پھر ساتھ پہاڑ کو بھی لے کر آ رہا ہوں بھئی درخت کا لحظ تو پہاڑ پر نہیں بولا جاتا پہاڑ تو اس کے اندر داخل ہی نہیں ہے تو یہ کیا ہے تقسیم اشاہ الہ نفسی و الہ غیرہ اور یہ باطل ہے توجہ ہے تو یہاں اعتراض ہوتا ہے کہ مستثنہ جو ہے عربی زبان میں مخرج کو کہتے ہیں اور آپ نے اس کی تقسیم کر دی متصل اور منقطع کی طرف یعنی مخرج اور غیر مخرج کی طرف یہ تو تقسیم اشاہ یعنی آپ نے مخرج کی تقسیم کی کس کی طرف مخرج اور غیر مخرج کی طرف اور یہ تو باطل ہے تو اس کا بھی جواب ہو گیا جو صاحب جامی نے جواب دیا صاحب جامی نے جواب دیا المستثنہ اے ما یطلق علیہ لفظ المستثنہ فی استلاح النحاتی کہ بھئی آپ نے مستثنہ سے لغوی معنی لے لیا لغوی معنی مراد لے لیا حالانکہ یہاں مستثنہ سے لغوی مستثنہ مراد نہیں ہے بلکہ وہ مستثنہ ہے جس کو علم نح والے مستثنہ کہتے ہیں تو اسی لئے کہا مستثنہ اے ما یطلق علیہ لفظ المستثنہ فی استلاح النحاتی یعنی وہ چیز جس پر مستثنہ کا لحظ بولا جاتا ہے نحویوں کی استلاح میں یہ مستثنہ جو ہے یعنی استلاحی مستثنہ جو ہے علاق اسمین یہ دو قسم پر ہے بات سمجھ میں آگئی عبارت سمجھ میں آگئی پھر ترجمہ دیکھ لیں کہتے ہیں المستثنہ اے ما یطلق علیہ لفظ المستثنہ فی استلاح النحاتی علاق اسمینی یعنی وہ اسم کے جس پر مستثنہ کا لحظ بولا جاتا ہے نحویوں کی استلاح میں وہ دو قسم پر ہے معلوم ہوا کسی بھی درجے میں تھوڑی بہت پہچان بھی ہو جائے وہ بھی تقسیم کے لئے کافی ہے وَلَمَّا كَانَ مَعْلُومِيَّتُهُ بِحَادَ الْوَجْهِ الْغَيْرُ الْمُحْتَاجِ الْتَعْرِفِ كَافِيَةً فِي تَقْسِيمِهِ وَلَمَّا كَانَ مَعْلُومِيَّتُهُ اور جب مستثنہ کا معلوم ہونا میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ کسی لفظ سے مصدر بنانا ہو صفت کے سیغے سے تو اس کے آخر میں یعنی مشدد اور گولتا ملا دی جاتی ہے معلوم اس میں مفہول کا سیغہ ہے اس سے مصدر بنانے کے لئے ساتھ کیا ملا دیا یعنی مشدد اور گولتا معلومیت تو معلومیت کا کیا ترجمہ ہوگا معلوم ہونا مصدر والا ترجمہ کریں وَلَمَّا كَانَ مَعْلُومِيَّتُهُ اور جب مستثنہ کا معلوم ہونا بِحَازَ الْوَجْحِ اس طریقے پر کس طریقے پر یہ جو پیچھے ذکر کر دیا جب مستثنہ کا ذکر کر دیا تو اس سے کیا بات فوراً سمجھ میں آگئی کہ صاحبِ کافیہ اس چیز کی بات کرنے لگے ہیں جس کو علمِ نح میں کیا کہا جاتا ہے مستثنہ کہا جاتا ہے یعنی کسی نہ کسی درجے میں پہچان ہو گئی جب پہچان ہو گئی اب تعریف کرنے کی کوئی حاجت نہیں وہی بات بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ مَعْلُومِيَّتُهُ بِحَادَ الْوَجْحِ اور جب مستثنہ کا معلوم ہونا اس طریقے پر الْغَيْرُ الْمُحْتَاجِ الْتَعْرِیفِ جو کہ محتاج نہیں ہے تعریف کا مستثنہ کا معلوم ہونا اس طریقے پر جو کہ محتاج نہیں ہے تعریف کا کہ جامع مانع تعریف کی جائے اس کا محتاج نہیں ہے کافیتن یہ کافی ہے فِي تَقْسِيمِهِ مُستثنہ کی تقسیم یعنی اتنا معلوم ہونا بھی کافی ہے توجہ ہے کیا کرنے لگیں آگے تقسیم کرنے لگیں اشکال کیا ہوتا تھا کہ صاحبِ کافیہ کو پہلے تعریف کرنی چاہیے تھی صاحبِ جامی جواب دے رہے ہیں کہ جیسے ہی المستثنہ کا لفظ صاحبِ کافیہ نے کہا یا پڑھنے والے نے جیسے ہی اس کو پڑھا اتنی بات سمجھ میں آگئی کہ کس کی بات کر رہے ہیں صاحبِ کافیہ جس کو علمِ نحمِ مُستثنہ کہا جاتا ہے اور اس کا اتنا معلوم ہو جانا یہ تقسیم کے لئے کافی ہے اس کا اتنا معلوم ہو جانا تعریف کے لئے کافی ہے اور یہ تو معلوم ہو رہا تھا لہٰذا اس لئے انہوں نے تعریف نہیں کی دیکھئے پھر ترجمہ کہتے ہیں دیکھو ترکیب بھی سمجھ لیجئے معلومیتہ یہ ہے کانا کا اسم کانا کا اسم مرفو ہوتا ہے اور خبر منصوب اور ایک خبر آگے آ رہی ہے کافیتاً فی تقسیم ہی کہ اس مستثنہ کا اتنا معلوم ہونا کافی ہے فی تقسیم ہی اس کی تقسیم کے لئے توجہ ہے اور درمیان میں جو آیا بِحَادَ الْوَجْحِ اس کا مستثنہ کا معلوم ہونا اس طریقے پر کونسا طریقہ جو ہم نے پیچھے بیان کر دیا کہ مستثنہ سے مراد کیا مراد ہے جس کو نحوی حضرات کیا کہتے ہیں مستثنہ تو جب مستثنہ کا معلوم ہونا اس طریقے پر آگے الْغَيْرُ الْمُحْتَاجِ یاد رکھو یہ صفت ہے معلومیتہو کی اور معلومیتہو یہ تو مرفو ہے کانا کا اسم ہے تو اس کی صفت الْغَيْرُ الْمُحْتَاجِ وہ بھی کیا ہوگی مرفو ہوگی توجہ ہے اور الْغَيْر پر الْفْلَام لے آئے الْغَيْر پر الْفْلَام لے آئے یاد رکھو کچھ الفاظ عربی زبان کے ایسے ہیں کہ وہ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائیں پھر بھی وہ معرفہ نہیں بنتے ویسے تو عام ذابطہ یہی ہے کہ معرفہ کی طرف جو لفظ مضاف ہوگا وہ بھی معرفہ بن جائے گا غلام نکرہ ہے اس کا معنی ہے کوئی غلام لیکن جب زید یعنی معرفہ کی طرف اضافت کر دی غلام اب یہ غلام کا لفظ بھی کیا بن گیا معرفہ بن گیا اس سے زید کا غلام ہی مراد ہے کوئی اور غلام نہیں یا کسی لفظ کی اضافت ضمیر کی طرف کر دیں ضمیر بھی معرفہ ہے تو بھی وہ لفظ معرفہ بن جائے گا جیسے غلامی میرا غلام دیکھوا یہ معرفہ ہے کتابی یہ بھی کیا ہے معرفہ ہے لیکن کچھ الفاظ عربی زبان میں ایسے ہیں کہ معرفہ کی طرف ان کی اضافت کر دیں پھر بھی وہ معرفہ نہیں بنتے جیسے غیرن شبہن مثلن احدن وغیرہ توجہ ہے یہ کچھ الفاظ ہیں کہ معرفہ کی طرف مضاف ہو جائیں یہ پھر بھی معرفہ نہیں بنتے بھئی معرفہ کسے کہتے ہیں جو کسی معین ذات پہ دلالت کرے جیسے ہی میں نے کہا زید آپ کے ایک ساتھی کا نام زید ہے فوراں آپ کے ذہن میں زید کی صورت آگئی جیسے ہی میں نے کہا عمر آپ کے ذہن میں فوراں عمر کی صورت آگئی میں نے جیسے ہی کہا غلام زیدین زید کا غلام آپ جانتے ہیں زید کا ایک ہی غلام ہے فوراں آپ کے ذہن میں وہ آگیا تو معرفہ اسے کہتے ہیں جو کسی معین ذات پر دلالت کرے اگر کوئی لحظ بولنے سے معین ذات آپ کے ذہن میں آتی ہے تو سمجھیں وہ معرفہ ہے اور اگر کوئی معین ذات آپ کے ذہن میں نہیں آتی تو پھر سمجھیں یہ نکرہ ہے توجہ ہے مثلاً زید کا ایک ہی غلام ہے میں نے کہا غلام زیدین آپ کے ذہن میں فوراں آگیا کہ زید کا ایک ہی غلام ہے وہ مراد ہے بھئی لیکن اگر زید کے دو یا تین غلام ہیں اب میں کہتا ہوں غلام زیدین اب ان میں سے کوئی معین آپ کے ذہن میں آیا نہیں میں نے تو کیا کہا ہے زید کا غلام زید کے غلام تو مثلا دو ہیں یا تین ہیں تو ان میں سے کوئی ایک معین طور پر آپ کے ذہن میں نہیں آیا اتنا آپ سمجھ گئے ان میں سے کوئی ایک مراد ہے لیکن کون سوالہ مراد ہے یہ آپ کو پتا نہیں چلا معلوم ہوا اب یہ معرفہ نہیں ذابطہ سمجھ میں آیا کیا معرفہ کسے کہتے ہیں جو کسی معین ذات پر دلالت کرے کوئی لحظ بولیں اور معین چیز یا معین ذات آپ کے ذہن میں آئے تو معرفہ ہے ورنہ معرفہ نہیں تو لہٰذا یہ جو شبہن غیرن مثلن احدن وغیرہ ہیں ان سے کوئی معین چیز ذہن میں نہیں آتی معلوم ہوا یہ معرفہ کی طرح مضاف ہو جائیں پھر بھی یہ نکرہ ہی رہتے ہیں مثلا دو آدمی وہاں کھڑے تھے میں آپ سے کہتا ہوں جانی احدوہما ان دونوں میں سے ایک میرے پاس آیا تھا کچھ آپ کو پتا چلا کونسا والا ایک نہیں معلوم ہوا دیکھو احد کی اضافت ہما زمیر کی طرف ہو گئی پھر بھی یہ معرفہ نہ بنا گئی یا مثلا میں کہتا ہوں مثل زیدن زید جیسا کوئی معین آدمی آپ کے ذہن میں آیا مثل زیدن میں نے کہا زید جیسا کوئی معین آپ کے ذہن میں آیا نہیں کوئی معین نہیں زید جیسا ہو سکتا ہے عمر ہو ہو سکتا ہے بکر ہو خالد ہو ایک ہو ہو سکتا ہے دو ہو ہو سکتا ہے دس زید جیسے ہو تو اس سے کوئی ایک معین آپ کے ذہن میں نہیں آیا تو دیکھو مثل کا لفظ زید کی طرف جو کہ معرفہ ہے مضاف ہو رہا ہے لیکن پھر بھی یہ نکرہ ہے اسی طرح شبہ زیدن زید جیسا یہ بھی نکرہ ہے اسی طرح اسی طرح غیر زیدن غیر زیدن کا کیا مانا زید کے علاوہ کوئی معین شخص آپ کے ذہن میں دیکھو نہیں آیا زید کے علاوہ تو کوئی بھی ہو سکتا ہے بھئی تو یہ کچھ الفاظ ہیں جو معرفہ کی طرح مضاف ہو جائیں پھر بھی معرفہ نہیں بنتے تو اب دیکھو یہ غیر المحتاجی یہ غیر مضاف تھا اور المحتاجی مضافون یہ غیر ہمیشہ مضاف ہوتا ہے اب اس غیر محتاج کو صاحب جامی صفت بنانا چاہتے ہیں معلومیتوہو کی اور معلومیتوہو وہ تو ہاں زمیر کی طرح مضاف ہو رہا ہے وہ تو معرفہ ہے اور معرفہ کی صفت بھی کیا چاہیے معرفہ ہی چاہیے تو لہذا اس لیے یہ غیر محتاج کو صفت بنا رہے تھے اور یہ تو نقرہ تھا تو اس پر علف لام داخل کر دیا الغیر المحتاجی بات سمجھ میں آ گئی تو اب یہ بھی معرفہ بن گیا اب اس کا معلومیتوہو کیلئے صفت بننا صحیح تو الغیر اس پر رفع پڑھیں گے کیونکہ یہ صفت ہے اور المحتاجی اس پر جر پڑھیں گے کیونکہ یہ مضافون الہ ہے تو کہتے ہیں وَلَمْ مَا كَانَ مَعْلُومِيَّتُهُ بِحَادَ الْوَجْهِ اور جب مستثنہ کا معلوم ہونا اس طریقے پر الغیر المحتاجی یہ جو معلوم ہونا ہے جو کہ محتاج نہیں ہے الالتعریفی کس کا؟ تعریف کا اتنا معلوم ہونا یہ تعریف کا محتاج نہیں ہے یہ تو ویسے ہی پتا چل جاتا ہے لفظ کو پڑھتے ہی سمجھ میں آ گیا کہ اس چیز کی بات ہونے لگی ہے نحف کی کتاب ہم پڑھ رہے ہیں اور نحف کی کتاب میں المستثنہ کا لفظ آ گیا تو پڑھتے ہی پتا چل گیا معلوم ہونا کس کی بات ہونے لگی ہے جس کو علماء نحف مستثنہ کہتے ہیں تو یہ جو معلوم ہونا ہے یہ تعریف کا محتاج نہیں یہ خود لفظ سے ہی سمجھ میں آ جاتا ہے خود لفظ سے تو کہتے ہیں وَلَمَّا كَانَ مَعْلُومِيَتُهُ بِحَادَ الْوَجْحِ اور جب مستثنہ کا معلوم ہونا اس طریقے پر جو کہ محتاج نہیں ہے تعریف کا تو یہ جو معلوم ہونا ہے کافیتاً فی تقسیم ہی یہ معلوم ہونا جب کافی ہے فی تقسیم ہی مستثنہ کی تقسیم میں یعنی مستثنہ کی تقسیم کے لیے جب اتنا معلوم ہونا کافی ہے تو قَسَّمَهُ الْاقِسْمَئِنِي تو مصنف نے بھی اس کو تقسیم کر دیا الْاقِسْمَئِنِي دو قسموں کی طرف اور تعریف نہیں کی وئی یہ معلوم ہونا کافی ہے تو یہ کافی ہے تقسیم کے لیے تو مصنف نے بھی اس کو تقسیم کر دیا اس مستثنہ کو علاق اس مینی دو قسموں کی طرف وَعَرَّفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اور تعریف کی ان دونوں میں سے ہر ایک دو قسمیں بنائیں متصل اور منقطع پھر آگے دونوں کی الگ الگ تعریف کر دی فَالْمُتَصِلُ هُوَ الْمُخْرَجُ عَنْ مُتَعَدِّدٍ لَفْزًا او تَقْدِيرًا بِإِلَّا وَآخَوَاتِهَا اور منقطع کی تعریف کی وَالْمُنْقَطِعُ هُوَ الْمَذْكُورُ بَعْدَهَا غَيْرَ مُخْرَجٍ توجہ ہے پہلے تقسیم کر دی اور پھر ان دونوں کی تعریف کی تو سوال پیدا ہوا تعریف پھر دونوں کی کیوں کی جب مستثنہ کی تعریف نہیں کی تو متصل اور منقطع جو اس کی دو قسمیں ہیں ان کی تعریف کی کیا حاجت بیش آگئی تو اس کا بھی جواب دے رہے ہیں کہ آگے ان کے احکام ذکر ہوں گے کچھ احکام کس کے ہیں مستثنہ متصل کے کچھ کس کے ہیں مستثنہ منقطع کے تو آپ کو مستثنہ متصل کی پوری پہچان ہوگی تو پھر ہی آپ اس پر اس کے احکام جاری کر سکتے ہیں اسی طرح آپ مستثنہ منقطع کی آپ کو پوری پہچان ہوگی تو پھر ہی آپ اس کے احکام اس پر جاری کر سکتے ہیں اس لیے اب ضرورت تھی کہ ان دو قسموں کی کیا کی جائے پوری پوری تعریف کی جائے تاکہ آگے آنے والے احکام کو پڑھنے والا سمٹ سکے ان کو ان پر جاری کر سکے تو کہتے ہیں دو قسمیں بنائیں وَعَرَّفَ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی تعریف کی لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا احکاماً خاصتاً اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے خاص احکام ہیں لا يمکن اجراؤها علیہی ممکن نہیں ہے اجراؤها علیہی اس قسم پر اس کے احکام کا اجراؤ الا بعد معرفتی ہی مگر اس کی معرفت کے بعد معرفت ہوگی تو اس پر اس کے احکام آپ جاری کر سکیں گے ترجمہ ایک دفعہ پھر دیکھ لیں کہتے ہیں لِأَنَّ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا احکاماً خاصتاً اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک کے ایسے خاص احکام ہیں کہ لا يمکن اجراؤها علیہی کہ ان احکام کو جاری کرنا ان پر ممکن ہی نہیں ہے ان قسموں پر الا بعد معرفت ہی مگر اس کی معرفت کے بعد کہ اس کی پہچان ہو جائے فَقَالَ تُمَّاتِنْ نَهِ فَرْمَا مُتَّصِلُ وَمُنْقَتِعُنْ کہ مستثنہ دو قسم پر ہے مُتَّصِلَ وَمُنْقَتِعُ بھئی اب دیکھیں آگے کہتے ہیں فَالْمُتَّصِلُ وَالْمُخْرَجُ اَيِّلِ اسْمُ الَّذِي اُخْرِجَا تو مُتَّصِل جو ہے مُتَّصِلُ جو ہے مُتَّصِلُ جو ہے صاحبِ جامی تشریح کر رہے ہیں آئیِ الْإِسْمُ الَّذِي اُخْرِجَا تو المُخْرَج کی تفسیر کس کے ساتھ کی آئیِ الْإِسْمُ الَّذِي اُخْرِجَا پہلے تو الْإِسْمُ کا لفظ نکالا یہ بتلانے کے لیے کہ المُخْرَج اس کا موصوف اسم ہے مُتَّصِلُ هُوَ الْإِسْمُ الْمُخْرَجُ وہ اسم ہے جس کو نکالا گیا ہو اور پھر آگے فرمایا الْلَذِي اُخْرِجَا یہ بتلانے کے لیے کہ المُخْرَج اس میں مفعول کا سیغہ ہے اور صفت کے سیغے جو ہیں ان پر جو الْإِسْمُ الْإِسْمُ داخل ہوتا ہے وہ بمانے الْلَذِي کے ہوتا ہے یعنی اس میں موصول ہوتا ہے تو اسی لیے الْمُخْرَج کی کیا تفسیر کی الْلَذِي اُخْرِجَا میں نے آپ کو بتلایا تھا الزارب کس معنی میں الْلَذِي زَرَبَ یا الْلَذِي يَزْرِبُ ماضی یا مُزارِ موقع کے مطابق اب نکالیں گے ماضی کی بات چار رہی ہے تو ماضی کا سیغہ نکال لیں گے حالِ استقبال کی بات ہے تو حالِ استقبال کا سیغہ نکال لیں گے تو الزارب کس معنی میں الْلَذِي زَرَبَ یا الْلَذِي يَزْرِبُ اور الْمَزْرُوب کس معنی میں تو یہاں پر بھی دیکھو المخرج ہے تو آگے کیا کہا تو کہتے ہیں یعنی وہ اسم جس کو نکالا گیا ہو بھئی متصل کی تعریف کر رہے ہیں پہلی قید کیا ذکر کی جس کو نکالا گیا ہو صاحب جامعی آپ کو بتائیں گے یہ قید اس لئے لگائی تاکہ مستثنہ منقطع کے جزیات نکل جائیں یعنی مستثنہ منقطع اس سے نکل جائے کیونکہ وہ مخرج نہیں ہوتا کیونکہ وہ پہلے داخل ہی نہیں تھا جان القوم الا حمار حمار قوم کے اندر داخل ہی نہیں تھا داخل ہوتا تو پھر مخرج ہو سکتا تھا بات سمجھ میں آگئی تو جب المخرج کی قید لگائی تو کون نکل گیا مستثنہ منقطع نکل گیا تو کہتے ہیں وحد تاراضہ بھی اور اس قید کے ذریعے صاحب کافیہ نے احتراز کیا ہے عن غیر المخرج اس سے جو غیر مخرج ہو کا جزئیات المستثنہ منقطع جیسے کہ مستثنہ منقطع کی جزیات ہیں یعنی اس کے افراد ہیں اس کے افراد جیسے دیکھو ایک ہوتا ہے ذابطہ اور ایک ہوتی ہے اس کے جزیات اور افراد جن پر وہ ذابطہ لگتا ہے جہاں وہ ذابطہ جاری ہوتا ہے جیسے ذابطہ کیا ہے الفائلو مرفوعن فائل مرفوع ہے اب کلام میں جہاں بھی فائل آئے گا وہ اس فائل کی جزی ہے یعنی اس کے افراد میں سے ایک فرد ہے ذربہ زیدن یہ زید بھی کیا ہے فائل ہے فائل کی جزیات میں سے ایک جزی ہے اس فائل کے افراد میں سے ایک فرد ہے اور فائل کے بارے میں ہم نے ذابطہ کیا بیان کیا الفائلو مرفوعن تو زارابہ زیدن یہ زیدن بھی کیا ہوگا مرفوع ہوگا فر عمرن یہ عمرن بھی کیا ہے فائل کی جزیات میں سے ایک جزی ہے لہذا یہ بھی کیا ہوگا مرفوع ہوگا اکال خالدن یہ خالد بھی کیا ہے فائل کی جزیات میں سے ایک جزی ہے لہذا یہ بھی کیا ہوگا مرفوع توجہ ہے ذابطہ کیا تھا کہ فائل کیا ہوتا ہے مرفوع تو فائل کی جو بھی جزیات ہوں گے وہ اس ذابطے کے مطابق آئیں گے اور مرفوع آپ ان کو پڑھیں گے تو یہاں پر بھی مستثنہ متصل کی تعریف کر رہے ہیں مستثنہ متصل کی سے کہتے ہیں جو مخرج ہو جس کو متعدد سے نکالا گیا ہو تو اس کی جزیات نکل گئیں مستثنہ منقطع کی جزیات نکل گئیں کیونکہ وہ مخرج نہیں ہوتی یہ خمار کیا ہے مستثنہ منقطع ہے تو یہ اس سے نکل گیا کیونکہ یہ مخرج نہیں ہے کیونکہ یہ ماہ قبل میں داخل ہی نہیں تھا تو کہتے ہیں وَحْتَ رَضَ بِهِ عَنْ غَيْرِ الْمُخْرَجِ اور احتراز کیا اس قید کے ذریعے صاحبِ کافیہ نے عَنْ غَيْرِ الْمُخْرَجِ غیرِ مُخْرَجِ سے جزئیات المستثنہ المنقطعی جیسے کہ مستثنہ منقطع کی جزیات ہوتی ہیں عَنْ حُکْمِ شَيْءٍ مُتَعَدِّدٍ جی مطن کو مطن سے جوڑیں کہ متصل وہ ہے عَنْ مُتَعَدِّدٍ عَنْ متصل کسے کہتے ہیں صاحبِ کافیہ کیا فرمارے ہیں صرف پہلے مطن پر نظر رکھیں فَالْمُتَصِلُهُ الْمُخْرَجُ متصل وہ ہے جس کو نکالا گیا ہو عَنْ مُتَعَدِّدٍ کس سے؟ متعدد سے توجہ ہے صاحبِ جامی آگے عَنْ کے بعد فرمارے ہیں عَنْ حُکْمِ شَيْءٍ مُتَعَدِّدٍ متعددین سے پہلے شَيْءٌ کا لحظ نکال کر بتلا دیا کہ متعدد یہ صفت ہے اور اس کا موصوف شَيْءٌ یہاں محضوف ہے اور اس چیز سے نہیں نکالتے بلکہ اس چیز کے حکم سے نکالتے ہیں کس سے نکالتے ہیں؟ یعنی اس پر جو حکم لگایا جا رہا ہے اس حکم سے اس کو نکال دیا جاتا ہے جَعَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا الْقَوْمُ اس پر کیا حکم لگایا جا رہا ہے؟ مجیعت والا جَعَنِ الْقَوْمُ میرے پاس وہ لوگ آئے ہیں تو دیکھو الْقَوْمُ پر جَعَا کا حکم یعنی مجیعت کا حکم لگایا جا رہا ہے اور إِلَّا زَيْدًا اور زَيْد کو اس حکم سے نکالا جا رہا ہے اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ مستثلہ متصل وہ ہے جس کو نکالا جاتا ہے ماقبل سے تو اس ضروری ہے کہ ماقبل میں جو چیز ہے اس کے اندر تعدد اور کسرت ہونی چاہیے اس میں تعدد اور کسرت ہوگا تو پھر آپ اس سے ایک چیز کو نکال سکتے ہیں اگر وہاں تعدد اور کسرت ہی نہیں ہے پھر نکالنے کا کیا مانا مثلا میں کہتا ہوں جَعَنِ زَيْدٌ إِلَّا زَيْدًا میرے پاس زید آیا تھا سوائے کس کے زید کے تو یہ تو میں زید کو زید سے نکال رہا ہوں بھئی ماقبل میں تعدد ہے ہی نہیں تو لہذا یہ صحیح نہیں ماقبل میں کیا ہونا چاہیے تعدد ہونا چاہیے اور پھر یہ بھی یاد رکھیں کبھی تعدد ہوگا جزیات کے اعتبار سے اور کبھی تعدد ہوگا اجزاء کے اعتبار سے توجہ ہے کبھی تعدد ہوگا یعنی اس میں چیز میں وہ عدد والی ہوگی اس میں کسرت ہوگی تو کسرت کس اعتبار سے افراد کے اعتبار سے کبھی ہوگی جزیات جزیات اور افراد کا ایک مانا یعنی اس کی یا تو افراد زیادہ ہوں گے یا اس کے اجزاء ہوں گے کیا ہوں گے اجزا ہوں گے ایک چیز اجزا والی ہے تو اس میں سے ایک جز کو نکالنا صحیح ہے ایک چیز افراد والی ہے تو اس میں سے ایک فرد کو نکالنا صحیح ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہتے ہیں عن حکمی شیئن متعددین ایک شیئ متعدد کے حکم سے نکالا جاتا ہے جی متعددین کے بعد آیا جزئیاتو عبارت پر نظر ہے عن حکمی شیئن متعددین ایک ایسی چیز کے حکم سے دیکھو شیئن موصوف ہے متعددین اس کی صفت ہے ایسی چیز کے حکم سے متعددین کے وہ چیز کیا ہو متعدد ہو آگے کہا جزئیاتو یعنی اس کی جزئیات متعدد ہوں اس کے جزئیات متعدد ہوں افراد متعدد ہوں بھئی تو یہ ترکیب میں جزئیاتو اس کو مرفو پڑنا بھئی مرفو وجہ یہ کہ یہ فاعل ہے متعدد کا یہ فاعل ہے متعدد کا بھئی میں نے آپ کو بتایا تھا جیسے فیل معروف فائل کا تقاضہ کرتا ہے اور فیل مجھول نائب فائل کا اسی طرح صفت کے سیغے بھی جو ہیں وہ فائل یا نائب فائل کا تقاضہ کرتے ہیں اس میں فائل کس کا تقاضہ کرتا ہے فائل کا اور اس میں مفہول کس کا تقاضہ کرتا ہے نائب الفائل کا تو یہاں پر متعددین یہ اس میں فائل آیا اور اس میں فائل کے لیے کیا چاہیے فائل اور فیل کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ فیل کا فائل کبھی ضمیر ہوتی ہے زارابہ اس کے اندر ہوا ضمیر ہے اور کبھی اس میں ظاہر ہوتا ہے زارابہ زائدن یہ زید کیا ہے زارابہ کے لیے فائل ہے تو فیل کے لیے ہمیشہ فائل چاہیے اور وہ فائل ضمیر بھی ہو سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی لیکن آئے گا ایک وقت میں ایک ہی فائل اگر ضمیر فائل ہے تو اس میں ظاہر نہیں آئے گا اور اگر اس میں ظاہر ہے تو ضمیر نہیں آئے گی فائل زاربہ زیدن اب زید اس میں ظاہر فائل ہے تو زاربہ کے اندر کوئی ضمیر نہیں اور اگر زید اس میں ظاہر آگے نہ ہوتا تو پھر زاربہ کے لئے فائل تو ضرور چاہیے تو پھر اسی کے اندر ہم ضمیر نکالتے تو یہاں پر بھی متعددین کیا ہے اس میں فائل اور اس میں فائل کے لئے کیا چاہیے فائل اور اس کے لئے فائل ضمیر بھی آ سکتی ہے اور اس میں ظاہر بھی تو کبھی اسی کے اندر ضمیر ہوتی ہے اور کبھی آگے اس میں ظاہر آ جاتا ہے تو یہاں یہ جزئیاتو یہ اس میں ظاہر فائل ہے متعدد کا تعدد کس میں ہے اس شے میں تعدد نہیں ہے اس کی جزئیات میں تعدد ہے اس شے میں تعدد نہیں جیسے مسجد مسجد میں تعدد نہیں ہے مسجد تو ایک مسجد کو کہتے ہیں ایک مسجد لیکن جہاں جو بھی مسجد ملے جو بھی مسجد آپ کو نظر آئے اس پر یہ لفظ مسجد صادق آتا ہے تو لفظ مسجد میں تعدد نہیں لیکن اس کے افراد بہت زیادہ ہیں پورے شہر میں ہزاروں مسجدیں ہیں ہر مسجد پر آپ لفظ بول سکتے ہیں کہ یہ مسجد ہے یہ مسجد ہے توجہ ہے تو مسجد میں تعدد ہے یا اس کے افراد زیادہ ہیں افراد زیادہ ہیں بات سمجھ میں آگئے تو یہی بات بیان کر رہے ہیں صاحب جامی کہ تعدد اس شہ میں نہیں ہوگا بلکہ اس کے افراد میں ہوگا اور کبھی کبھار اس کے اجزاء میں تعدد ہوگا کیا ہوگا چلیے وہ آگے آ رہا ہے بھئی تو کہتے ہیں ایسی چیز کے حکم سے مستثنہ متصل وہ ہے جس کو نکالا گیا ہو عن حکم شیئین متعدد جزئیات ہو ایسی چیز کے حکم سے کہ جس کی جزئیات متعدد ہوں نحو ماجا انی احدن الا زیدن ماجا انی احدن میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا الا زیدن سوائے زید کے سوائے زید کے دیکھو ماجا انی احدن میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا تمام انسانوں سے آپ نے آنے کی نفی کر دی ان پر نہ آنے کا حکم لگا دیا ماجا انی احدن میرے پاس کوئی ایک بھی نہیں آیا یہ یوں کوئی میرے پاس کوئی نہیں آیا میرے پاس جب میں نے سب کے آنے کی نفی کی تو زید کے آنے کی بھی نفی ہو گئی جب سب کے آنے کی نفی کی میں نے کہا میرے پاس کوئی بھی نہیں آیا معلوم ہو زید بھی نہیں آیا تو دیکھو زید بھی اس حکم میں داخل تھا پھر آگے اللہ زیدن کہہ کر میں نے زید کو اس حکم سے نکال دیا کہ میرے پاس کوئی نہیں آیا اللہ زیدن سوائے زید کے یعنی زید میرے پاس آیا ہے تو یہ مستثنہ متصل ہے بھئی ما جاءنی احدن کہا تو سب کی نفی ہو گئی سب کے آنے کی نفی ہو گئی زید کے آنے کی بھی نفی عمر کے آنے کی بھی نفی بکر کے آنے کی بھی نفی خالد کے آنے کی بھی نفی ہو گئی اور پھر اللہ کے ذریعے کیا کیا گیا زید کے لیے مجیعت کا اس بات کر دیا گیا کہ نئی زید آیا ہے تو پہلے زید داخل تھا پھر اللہ کے ذریعے کیا کیا گیا نکال کر اس کے لیے الگ حکم ثابت کر دیا پہلے نہ آنے کا حکم سب پر لگایا تھا اور پھر زید کو نکال کر اس پر آنے کا حکم لگا دیا کہ زید کے لیے یہ حکم نہیں ہے بلکہ وہ آیا ہے تو معلوم ہوا زید مخرج ہے عن متعددین زید مخرج ہے عن متعددین مخرج ہے متعدد سے اس کو نکالا گیا ہے اور ماجہ آنی احدن میرے پاس کوئی نہیں آیا اب احدن کا کیا معنی ایک لیکن یہ نکرہ ہے اس پر ما حرف نفی آیا اور نکرہ تحت نفی آیا تو کس چیز کا فائدہ دیتا ہے عموم کا فائدہ دیتا ہے معلوم ہوا کوئی ایک بھی میرے پاس نہیں آیا اب دیکھو یہاں احد کے اندر تعدد نہیں ہے احد کے اندر تعدد نہیں احد کا معنی تو ایک لیکن اس کے افراد دیکھو سارے افراد اس کے اندر آگئے زید بھی آگئے عمر بھی بکر بھی خالد سب سے آنے کی نفی ہو گئی ہر ایک ایک شخص سے آنے کی نفی ہو گئی تو تعدد کس میں ہے اس احد کی جزیات میں آیا ہے تو کہتے ہیں مجھے اب آپ بتائیے یہاں زید پر کون سا اعراب پڑھیں گے انہوں نے تو زیدن لکھا ہے سب سے پہلے غور کرو مجھے اب آپ بتائیے مستثنہ متصل ہے یا منقطع ہے مستثنہ متصل ہے ہر ایک سے آنے کی نفی کی تو زید سے بھی کیا کر دی پھر اس کے بعد زید کو اس میں سے نکال دیا تو زید مخرج ہے یا نہیں مخرج ہے تو یہ مستثنہ متصل ہے پھر دیکھو پھر دیکھو کلام موجب ہے یا غیر موجب نفی نحی یا استفہام ہے نفی نحی یا استفہام ہے تو یہ کلام غیر موجب ہوا ما حرف نفی موجود ہے پھر اس کے بعد دیکھیں مستثنہ کہیں مستثنہ منہو پر مقدم تو نہیں مستثنہ منہو کیا ہے آحد اور مستثنہ کیا ہے زید اور کیا یہ زید آحد پر مقدم ہے مقدم بھی نہیں تو معلوم ہوں مستثنہ غیر مقدم ہے غیر مقدم ہو تو پھر کیا دیکھنا ہے کہ مستثنہ منہو مذکور ہے یا مذکور نہیں تو یہاں مستثنہ منہو آحد مذکور ہے تو اس صورت میں کتنے اعراب دو اعراب ایک کیا ایک یہ کہ نصب پڑا جائے اللہ زیدن اور دوسری صورت کیا ہے اس کو بدل بنائیں آحد سے اور بدل اور مبدل منہو کا اعراب ایک ہوتا ہے تو آحد پر رفع ہے تو زید پر بھی رفع پڑھیں گے مَا جَآنِ اَحَدٌ اِلَّا زَيْدٌ اور کیا پڑھنا پسندیدہ ہے بدل بنانا اولا ہے تو مَا جَآنِ اَحَدٌ اِلَّا زَيْدٌ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں اور اِلَّا زَيْدًا بھی پڑھ سکتے ہیں دیکھو وہ نقشہ ذہن میں رکھو جہاں بھی آئے دو چار دفعہ آپ مش کریں گے آپ کو پھر آپ کو سوچنا ہی نہیں پڑھے گا لمحوں کے اندر آپ فیصلہ کر لیں گے کہ یہ کون سا مستثنہ ہے بھئی اس پر کیا پڑھنا ہے اَوْ اَجْزَاؤُهُ یہ اجزاؤہُ کا عطف ہے جزئیاتُهُ پر اور جزئیاتُهُ فاعل تھا متعدد کے لئے تو اسی طرح یہ اجزاؤہُ بھی کیا بن گیا فاعل بن گیا ایسی چیز کہ متعدد ہوں اجزاؤہُ اس کے اجزا بھئی نحو مثال کے طور پر اِشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ اِلَّا نِصْفَهُ میں نے وہ ولا غلام خرید لیا اِلَّا نِصْفَهُ مگر اس کا نصف یعنی میں نے نصف غلام وہ ولا نصف غلام میں نے خرید لیا آپ دیکھو ماقبل والی مثال کے اندر اس شیع کی جزئیات میں تعدد تھا اس شیع کے افراد زیادہ تھے توجہ ہے اور یہاں پر تو ایک معین غلام مراد ہے اِشْتَرَيْتُ الْعَبْدَ میں نے وہ غلام خریدہ یا ایک چیز ہم مراد لے لیتے ہیں جب ایک چیز کی طرف اشارہ ہو یا ایک چیز کا ارادہ کیا جائے تو اس میں تو تعدد نہیں ہے تو اس میں تعدد نہیں ہے حالانکہ مستثنہ متصل کس کو کہتے ہیں جس کو ماقبل سے نکالا گیا ہو اور نکالنے کے لیے کیا ضروری کہ ماقبل میں کیا ہونا چاہیے تعدد ہونا چاہیے تو اگر اس کے افراد میں تعدد نہ ہو اس کی جزئیات میں تعدد نہ ہو تو پھر کم از کم اس کے اجزاء میں تعدد ہونا چاہیے یعنی اس کے اجزاء ہونے چاہیے اس کے اجزاء ہونے چاہیے تو اب دیکھو غلام کے اجزاء ہوتے ہیں یعنی کبھی اس کو نصف بیچا جاتا ہے کبھی ربو بیچا جاتا ہے کبھی پورا بیش دیتے ہیں کبھی دسمہ حصہ بیش دیتے ہیں تو دیکھو غلام کے اجزاء ہیں غلام کے اجزاء ہیں چاہے حقیقتاً اجزاء ہو چاہے حکمن اجزاء ہو باہر اجزاء ہونے چاہیے تعدد ہونا چاہیے تاکہ ما بعد کو ما قبل سے نکالا جا سکے تو کہتے ہیں او اجزاؤہو یا ایسی چیز کے حکم سے نکالا جاتا ہے جس کے اجزاء متعدد ہوں نحو مثال کے طور پر اشترائیت العبدہ میں نے وہ غلام خرید لیا الا نصفہو سوائے اس کے نصف کے یعنی میں نے نصف خرید لیا اب مجھے بتائیے الا نصفہو یہ نصف پر ہم کیا پڑھیں گے پھر وہی اللہ والے نقشے کو ذہن میں لائیں مستثنہ متصل ہے یا منقطع ہے متصل ہے جب اشترائیت العبد کہا تو اس میں تو پورا غلام آ رہا تھا اور پھر الا نصفہو کے لئے آدھ غلام کو کیا کر دیا اس حکم سے نکال دیا معلوم ہوا آدھا نہیں خریدا ما قبل پر حکم ہے خریدنے کا تو ما بعد پر نہ خریدنے کا تو معلوم ہوا یہ مستثنہ متصل ہے پھر فوراں دیکھیں یہ کلام موجب ہے یا غیر موجب ہے موجب ہے کیونکہ یہاں نفی نہیں یا استفہام نہیں ہے اور جب مستثنہ کلام موجب میں آئے اللہ کے بعد تو اس پر کیا پڑھتے ہیں نصف تو یہاں بھی نصفہو نصف پڑھیں گے بات سمجھ میں آتا ہے طریقہ سمجھ میں آرہا ہے دیکھا اس طرح ہر ایک جو اللہ کے بعد آئے آپ اس کا اعراب فوراں معلوم کر سکتے ہیں اب آگے متن میں آرہا ہے لفظاً او تقدیرن وہ چیز جو متعدد ہے وہ لفظاً ہوگی یا تقدیرن لفظاً کا معنی یہ ہے کہ وہ لفظوں میں ذکر ہوگی یعنی مستثنہ منہو مذکور ہوگا اور تقدیرن کا کیا معنی ہے کہ مستثنہ منہو محذوف ہوگا مقدر ہوگا وہاں پر جیسے اسی مثال میں اوپر جو مثال آئی تھی مَا جَعَنِي أَحَدٌ إِلَّا زَيْدًا اس میں دیکھو مَا جَعَنِي أَحَدٌ یہ احد لفظاً مذکور ہے اور اسی احد کو اگر ہم کیا کر دیں حضف کر دیں تو اب مستثنہ منہو لفظاً نہیں ہے بلکہ تقدیرن موجود ہے توجہ ہے تو کہتے ہیں سَوَاُنْ كَانَ ذَالِكَ الْمُتَعَدِّدُ لَفظاً اَيْمَلْفُوزاً بھئے دیکھئے لفظاً منصوب آیا تھا منصوب آیا تھا صاحبِ جامی ترکیب بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ لفظاً کیوں منصوب ہے اس سے ماقبل میں عبارت نکال لی سَوَاُنْ كَانَ ذَالِكَ الْمُتَعَدِّدُ لَفظاً یعنی اسے کانا کی خبر بنا دیا سَوَاُنْ كَانَ ذَالِكَ الْمُتَعَدِّدُ لَفظاً یہ لفظاً کانا کی خبر ہے اور یہ بھی بتایا ہے لفظاً اَيْمَلْفُوزاً یہ لفظ کس معنی میں ہے مصدرب مانے ہے اس میں مفعول ملفوز کے معنی میں ہے اور اسی طرح آگے تقدیراً آ رہا ہے اَوْ تَقدیراً اَيْمُقَدَّرَنْ وہاں بھی بتلایا کہ تقدیراً کس معنی میں ہے مقدر یعنی اس میں مفعول کے معنی میں ہے بھئی کیوں لفظاں کو ملفوظ کے معنی میں کیوں لیا اور تقدیراں کو مقدر کے معنی میں کیوں لیا وجہ یہ کہ یہ کانا کی خبر ہے اور کانا کی خبر کا حمل کس پر ہوتا ہے کانا کے اسم پر توجہ ہے مثلا میں کہتا ہوں کانا زیدن عدلان کانا زیدن عدلان اب دیکھو یہ عدل خبر ہے کانا کی اور اس کا حمل ہے کس پر زید پر اور عدل تو مستر ہے اور مستر کا حمل تو ذات پر صحیح نہیں تو پھر اس کو اس میں فائل یا اس میں فائل یا اس میں مفہول کے معنی میں لیا جاتا ہے موقع کے مطابق تو تو عدل کس معنی میں عادل کے معنی میں عادل کے معنی میں مجھے بتائیے زید عدل ہے یا عادل ہے عادل ہے نا تو عدل کا تو حمل ذید پر نہیں ہو سکتا عادل تو مستر ہے تو اسی لئے کہا برابر ہے کہ وہ متعدد جو ہے وہ لفظاً ہو یعنی ملفوظ ہو نحو جاءن القوم اللہ زیدن آئے وہ لوگ میرے پاس اللہ زیدن سوائے زید کے زید نہیں آیا اب دیکھو یہ یہاں مستثنہ منہو کیا القوم اور القوم پر کیا حکم لگایا آنے کا مجیعت کا حکم لگایا اور اللہ کے بعد زید ہے اس پر تو ماقبل والوں کے لئے مجیعت کا اس بات ہے تو اللہ کے بعد جو زید آیا اس سے مجیعت کی نفی ہے بھئی وہ لوگ میرے پاس آئے سوائے زید کے تو مستثنہ منہو القوم ہے اور القوم لفظاً مذکور ہے بھئی یعنی ملفوظ ہے اس پر تلفوظ کیا جا رہا ہے او تقدیراً یا وہ متعدد کیا ہوگا تقدیراً ہوگا اے مقدراً یعنی مقدر ہوگا نحو ما جاانی اللہ زیدن دیکھو ما جاانی آحدن اس آحدن کو حضف کر دیا ما جاانی اللہ زیدن تو وہ متعدد یہاں لفظاً نہیں ہے بلکہ تقدیراً ہے بھئی اے ما جاانی آحدن اللہ زیدن دیکھا ما جاانی یہاں احد حضف ہے اور اللہ زید آگے ہے ما جاانی اللہ زیدن اور آگے کیا کہا ما جاانی احدن اللہ زیدن احدن محضوف تھا وہ نکال کر بتلا دیا عبارت سمجھ میں آ رہی ہے آگے دیکھئے بِئِلَّا غَيْرَ السِّفَتِ وَأَخَوَاتِهَا جی متن کو متن سے جوڑیے بھئی متصل وہ ہے جس کو متعدد سے نکالا گیا ہو لفظاً یا تقدیراً بِئِلَّا وَأَخَوَاتِهَا کس کے ذریعے نکالا گیا ہو اللہ اور اس کے اخواتی یعنی اس کے مشابق کلمات کے ذریعے بِئِلَّا غَيْرَ السِّفَتِ اللہ کے بعد غَيْرَ السِّفَتِ کہا یہ شارح جامی نے وضاحت کر دی کہ یہاں جو اللہ مذکور ہے اس سے وہ اللہ مراد ہے جو استثناء کے لیے جو صفت کے لیے وہ مراد نہیں ہے تو کہتے ہیں بھی اللہ غَيْرَ السِّفَتِ وَأَخَوَاتِهَا وہ متعدد سے نکالا گیا ہو اللہ کے ذریعے اس حال میں کہ وہ صفت کے لیے نہ ہو وَأَخَوَاتِهَا اور اس کے اخوات کے ذریعے نکالا گیا ہو وَاَحْتَرَزَ بِهِ عَنَّحْوِ جَاءَنِ الْقَوْمُ لَا زَيْدٌ وَمَا جَاءَنِ الْقَوْمُ لَاکِنْ زَيْدٌ جَاءَ توجہ ہے کہتے ہیں یہ جو قید لگائی نہ کہ متعدد سے نکالا گیا ہو اللہ اور اس کے اخوات کے ذریعے معلوم ہوا کسی اور لفظ کے ذریعے اگر ما قبل سے نکالا جائے تو اس کو مستثنہ نہیں کہیں گے توجہ ہے مستثنہ کسے کہیں گے مستثنہ متصل جس کو ما قبل سے اللہ اور اس کے اخوات کے ذریعے نکالا گیا ہو کسی اور لفظ کے ذریعے نہ نکالا گیا ہو تو دیکھیں آگے کہتے ہیں وَحْتَرَضَ بِهِ اور اس قید کے ذریعے صاحبِ کافیہ نے احتراز کیا کونسی قید بِاللَّا وَأَخَوَاتِحَا کی جو قید لگائی کہ ان کے ذریعے ما قبل سے نکالا گیا ہو اس کے ذریعے صاحبِ کافیہ نے احتراز کیا عن نحوی اس جیسی مثالوں سے جَانِ الْقَوْمُ لَا زَيْدُن جَانِ الْقَوْمُ لَا زَيْدُن یہاں لَا زَيْدُن ہونا چاہیے اللہ زَيْدُن تو نہیں آپ کی کتابوں میں ہاں لَا زَيْدُن ہونا چاہیے یاد رکھو جَانِ الْقَوْمُ میرے پاس وہ لوگ آئے لَا زَيْدُن نَا كِ زَيْد یعنی زَيْد نہیں آیا اب یہ لَا کے ذریعے زَيْد کو ما قبل سے نکالا گیا ہے لیکن اس کو مستثنہ نہیں کہیں گے کیونکہ انہوں نے تاریخ میں کیا قید لگا دی کہ وہ اللہ یا اس کے اخبات کے ذریعے نکالا گیا ہو اور یہاں پر یاد رکھو یہ جو لَا آیا یہ حرفِ عَتَف ہے یہ کیا ہے حروفِ عَتَف آپ پڑھا آیا آپ نے دس ہیں ان میں سے ایک لَا بھی ہے بھئی اور یہ عَتَف کے ساسات نفی کا بھی فائدہ دیتا ہے تو جَانِ الْقَوْمُ وہ لوگ میرے پاس آئے لَا زَيْدٌ نَا کے زَيْد زَيْد نہیں آیا تو یہاں بھی زَيْد کو اس ماہ قبل کے حکم سے نکالا گیا ہے لیکن وہ مستثنہ متصل نہیں کیونکہ اللہ اور اس کے اخبات کے ذریعے اسے نہیں نکالا گیا وَمَا جَعَنِ الْقَوْمُ میرے پاس وہ لوگ نہیں آئے لَاکِن زَيْدٌ جَعَا لیکن زَيْد آیا تو یہاں پر بھی دیکھو زَيْد کو لَاکِن کے ذریعے ماہ قبل سے نکالا لیکن یہاں پر بھی یہ لیکن حرفِ عطف ہے پیچھے جو آیا تھا جَعَنِ الْقَوْمُ لَا زَيْدٌ یہ زَيْد کا عطف القوم پر تھا اور ماتوف کا وہی عراب ہوتا ہے جو کس کا ہو ماتوفن علیہ کا القوم مرفو تھا فاعل تھا تو زَيْدٌ بھی کیا ہے مرفو ہے جیسے آپ کہتے ہیں جَعَنِ زَيْدٌ وَعَمْرٌ عمر پر کیا پڑا رَفَ کیونکہ ماہ قبل میں زَيْدٌ پر کیا تھا رَفَ یہاں پر بھی زَيْدٌ کا عطف کس پر ہے القوم پر لا کے ذریعے سے تو القوم مرفو ہے تو زَيْدٌ بھی کیا ہوگا مرفو اور دوسری مثال وَمَا جَعَنِ الْقَوْمُ وہ لوگ میرے پاس نہیں آئے لَاکِن زَيْدٌ جَعَا لیکن زَيْد آیا یہاں پر بھی لیکن عطف کے لئے ہے لیکن یہاں جملے کا عطف جملے پر ہوگا ماہ قبل میں ایک جملہ ہے مَا جَعَنِ الْقَوْمُ اور ماہ بعد میں ایک اور جملہ ہے زَيْدٌ جَعَا زَيْدٌ مُبْتَدَا جَعَا اس کی خبر ہے توجہ ہے تو جملے کا عطف کس پر ہوگیا جملے پر ان مثالوں میں بھی زَيْد کو ماہ قبل کے حکم سے نکالا گیا ہے لیکن اس کو مستثنہ نہیں کہیں گے کیونکہ مستثنہ وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے اخوات کے ذریعے نکالا جائے باقی کسی اور کلمے کے ذریعے اگر ماہ قبل سے نکال بھی لیں اس کو اسطلح میں مستثنہ نہیں کہتے توجہ ہے جیسے ان مثالوں میں یہاں پر وہ معتوف ہیں بھئی مستثنہ نہیں ہیں ماہ بعد معتوف ہیں مستثنہ نہیں ہیں وَالْمُسْتَسْنَ الْمُنْقَتِعُ اور مستثنہ منقطے جو ہے وَالْمَذْكُورُ بَعْدَهَا اَعْبَعْدَ إِلَّا وَأَخَوَاتِهَا مستثنہ منقطے وہ ہے جو اس کے بعد مذکور ہو بعدہ حاز امیر کا مرجع بتلا رہے ہیں صاحب جامع اَعْبَعْدَ إِلَّا وَأَخَوَاتِهَا کس کے بعد مذکور ہو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد تو کہتے ہیں پھر دیکھئے عبارت وَالْمُسْتَسْنَ الْمُنْقَتِعُ وَالْمَذْكُورُ بَعْدَهَا اَعْبَعْدَ إِلَّا وَأَخَوَاتِهَا مستثنہ منقطے وہ ہے جو اللہ اور اس کے اخوات کے بعد واقع ہو غیر مخرج عن متعدد اور وہ متعدد سے نکالا نہ گیا ہو متعدد سے نکالا نہیں گیا بھئی کیوں کیوں نہیں نکالا گیا کیونکہ اس میں داخل ہی نہیں تھا داخل ہوتا تو نکالا جاتا جان القوم اللہ حمارا حمار ماں قبل میں داخل ہی نہیں تھا بھئی تو کہتے ہیں وَحْتَ رَضَ بِهِ یہ جو قید لگائی نا غیر مخرجین کی اس قید کا فائدہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں وَحْتَ رَضَ بِهِ اس قید کے ذریعے صاحبِ کافیہ نے احتراز کیا ہے عن جزئیات المستثنى المتصلی مستثنى متصل کی جزئیات سے کیونکہ یہاں کیا قید لگائی مستثنى منقطے وہ ہے جو غیر مخرج ہو غیر مخرج ہو بھئی تو کہتے ہیں فَالْمُسْتَثْنَا الَّذِي لَمْ يَكُن دَاخِلًا فِالْمُتَعَدِّدِ قَبْلَ الْاِسْتِثْنَاءِ مُنْقَتِعُن پس وہ مستثنى الَّذِي لَمْ يَكُن دَاخِلًا جو کہ داخل نہیں تھا فِالْمُتَعَدِّدِ کس میں ہے پس وہ مستثنى جو متعدد کے اندر داخل نہیں تھا قَبْلَ الْاِسْتِثْنَاءِ استثنى سے پہلے مُنْقَتِعُن وہ مستثنى مُنْقَتِعَدْهَا سَوَا اُنْكَانَ مِنْ جِنْسِهِ برابر ہے کہ وہ اس کی جنس میں سے ہو بھئی بعض علمان نے مستثنى مُنْقَتِعَدْ اور مُتَصِل کی اور تعریف کی انہوں نے کہا مستثنى مُتَصِل وہ ہے جو مَاقَبْل کی جنس میں سے ہو اور مُستثنى مُنْقَتِعَدْ وہ ہے جو مَاقَبْل کی جنس میں سے نہ ہو لہٰذا لہٰذا جَاَنِ الْقَوْمُ إِلَّا حِمَارًا یہ حِمَار قوم کی جنس میں سے نہیں کیونکہ قوم تو آدمیوں کی جماعت کو کہتے ہیں تو یہ مُستثنى مُنْقَتِعَدْ ہوا ان کے نزدیک اور جَاَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا وہ لوگ میرے پاس آئے سوائے زید کے میں نے آپ کو بتلایا تھا اگر اس القوم سے مراد ایسی جماعت ہے جس میں زید پہلے داخل تھا تو پھر تو یہ مُستثنى مُتثنى کی مثال بن جائے گی جَاَنِ الْقَوْمُ إِلَّا زَيْدًا القوم سے کون مراد ہیں ایسے لوگ جن میں زید شامل تھا ایسی جماعت مراد ہے اور پھر آپ نے اللہ زیدن کے ذریعے کیا کیا زید کو اس سے نکال دیا تو یہ مُستثنى متصل ہوا اور اگر القوم سے آپ ایسی جماعت مراد لیں جس میں زید داخل ہی نہیں تھا جان القوم وہ لوگ میرے پاس آئے بھئی ان میں تو زید داخل ہی نہیں ہے پھر آگے آپ کہتے ہیں اللہ زیدن تو یہ زید مخرج ہوا ماں قبل سے نکالا گیا ہے نہیں کیونکہ ان میں داخل ہی نہیں تھا بھئی قوم سے اور لوگ مراد ہیں تو پھر یہی مثال کس کی بن جائے گی مُستثنى منقطع کی توجہ ہے تو بس سارا دار و مدار اس پر ہے مُستثنى متصل اور منقطع کا کہ ماں بعد کو اگر ماں قبل سے نکالا گیا ہے پہلے داخل تھا اور پھر نکالا گیا ہے تو یہ متصل ہے اور اگر پہلے داخل ہی نہیں تھا تو یہ منقطع ہے چاہے اسی کی جنس میں سے ہی کیوں نہ ہو تو جان القوم اللہ زیدن بعین ہی یہی ایک مثال مُستثنى متصل کی بھی ہو سکتی ہے اور مُستثنى منقطع کی بھی لیکن بعض علماء نح فرماتے ہیں کہ مُستثنى متصل وہ ہے جو مُستثنى متصل وہ ہے جو ماں قبل کی جنس میں سے ہو اور منقطع وہ ہے جو ماں قبل کی جنس میں سے نہ ہو تو جان القوم اللہ حمارن یہ حمارن مُستثنى منقطع ہے اور جان القوم اللہ زیدن یہ زیدن ہر حال میں مُستثنى متصل ہی ہے چاہے یہ ماں قبل میں داخل ہو یا داخل نہ ہو کیونکہ ان کے نزدیک دارو مدار مخرج اور غیر مخرج ہونے پر نہیں ہیں مستثنہ متصل اور منقطع کا دارو مدار مخرج اور غیر مخرج ہونے پر نہیں ہیں بلکہ اس جنس میں سے ہے یا جنس میں سے نہیں ہے اس پر دارو مدار ہے لیکن بتلایا کہ نہیں بھئی صاحب کافیہ کیا فرماتے ہیں جنس کو نہیں دیکھنا بلکہ مخرج اور غیر مخرج کو دیکھنا ہے چاہے جنس ایک ہی کیوں نہ ہو بھئی تو کہتے ہیں سوا انکان امین جنسی ہی برابر ہے کہ وہ اسی کی جنس میں سے ہو کا قولی کا جیسے کہ آپ کا کہنا جان القوم الا زیدن میرے پاس وہ لوگ آئے سوائے زید کے مشیرا بالقومی اس حال میں کہ آپ اشارہ کر رہے ہیں القوم کے ذریعے الا جماعت ایک ایسی جماعت کی طرف خالیت عن زیدن جو زید سے خالی ہے جان القوم الا زیدن وہ لوگ میرے پاس آئے میں نے ایک ایسی جماعت کی طرف اشارہ کیا جس میں زید داخل ہی نہیں جب زید داخل ہی نہیں تو زید مخرج بھی نہ ہوا جب زید مخرج نہ ہوا تو جان القوم الا زیدن یہ زید کیا ہے مستثم متصل یا منقطع منقطع ہے کیونکہ یہ مخرج ہے یہ ان میں داخل ہی نہیں تھا حالانکہ یہ انہی کی جنس میں سے ہے تو جنس میں سے ہونے کو نہیں دیکھیں گے بلکہ مخرج اور غیر مخرج ہونے کو دیکھیں گے تو کہتے ہیں کہ قولی کا جیسے کہ آپ کا کہنا جان القوم الا زیدن آئے میرے پاس وہ لوگ سوائے زید کے مشیراً بالقوم الا جماعت خالیت عن زیدن اشارہ کرتے ہوئے قوم کے لفظ کے ذریعے ایک ایسی جماعت کی طرف جو زید سے خالی ہے او لم یکن یا وہ اس کی جنس میں سے نہ ہو اس کو مقابل سے جوڑیں سوا انکان من جنس ہی او لم یکن کہ مستثنہ منقطع وہ ہے جو مقابل میں داخل نہ ہو چاہے اسی کی جنس میں سے ہو یا اسی کی جنس میں سے نہ ہو توجہ ہے تو کہتے ہیں او لم یکن یا وہ اس کی مقابل کی جنس میں سے نہ ہو نحو مثال کے طور پر جا ان القوم الا حیماراً وہ لوگ میرے پاس آئے الا حیماراً سوائے حیمار کہ وہ لوگ آئے مگر گدا نہیں آیا تو یہ مستثنہ منقطع ہے توجہ ہے تو مستثنہ منقطع کا داروں مدار کس پر ہے مخرج اور غیر مخرج پر اگر ماقبل میں داخل تھا اور پھر اللہ وغیرہ کی ذریعہ اسے نکال دیا تو یہ متصل ہے اور اگر داخل ہی نہیں تھا غیر مخرج ہے تو پھر یہ مستثنہ منقطع ہے بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا سارا چلیے بس بھئی هذا هو المرام واللہ علم بحقیقت الکلام www.bps bps 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 موسیقی